اسلام علیکم امنہ و لوگ کے محترم ناظرین آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کریلے جو ہیں میں بھرے وے کریلے جو ہیں وہ میں کس طرح بڑھاتی ہوں کیمے کے ساتھ میں نے یہ کریلے جو ہیں وہ بنائے ہیں جس نے ابھی تک ہمارا چینل امنہ و لوگ سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا تھا کہ اسی طرح کی مزید شیئرنگ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہیں ناظرین ہم نے ہم ہا لیے کلو کریمہ اور ہم لیے ہیں کیمہ کیمہ جو ہے یہ مشین کا پیسہ ہوا جو ہے وہ ہونا چاہیے باریک باریک تو یہ زیادہ اچھا بنتا ہے پیاز لیے اور یہاں ہم نے لیے ہیں تماتر اور ہم نے سبس مرچن تماتر جو ہیں ہم نے لیے ہیں تکریبہ پاو اور یہاں ہم نے سارے لے لیے ہیں مثالی مثالوں میں ہم نے گرم مثالہ زیرا آلدی نمک مرچ اور کسی بھی جو مرچ جسے کوٹی بھی مرچ کہتے ہیں وہ لیے یہ سارے مثالے جو ہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے کریلوں کو کچھ اس طرح سے ہم نے چھیل لینا ہے اور ایک کریل آپ کے ساتھ میں جو ہے نا یہاں سے کٹنگ کرنی دیکھنے آپ اس طرح سے ہم نے چھوری سے اس کی باریک باریک چھلکہ اتار کر اور درمیان میں سے کٹ لگا کر اندر سے جتنا بھی اس کا کچھ رہا ہوگا یہ ہم نے نکال لینا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے نمک نمک کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہوگا نمک اندر بھی آپ نے ضرور لگانا ہوگا اور باہر بھی اچھی طرح سے آپ نے اس کو لگا کے کچھ دیر کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہوگا اسے یہ ہوگا کہ یہ سارا اپنا کڑوا پانی جو ہے وہ چھوڑ دے گا نمک جو ہے یہ پانی چھوڑتا ہے کیمے کی ہم نے تیاری کرنی ہے کیمہ کس طرح بنانا ہے ہم نے ایک لینے پیاز اس کو ہلکے سے گھ میں فرائی کرنی ہے ٹیمائٹر فرائی کرنی ہے اور آدھے آدھے جو ہمارے چمچ ہوں گے مسالے کے سارے مسالے جو ہیں آدھے آدھے چمچ ہم نے ایڈ کر دینا ہے آدھے مسال ہم نے اس کیمے کیمے کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کرنے ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینے ہے فرائی اگر بڑا کیمہ ہے چیکن کا نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا سا پانی لگا دینا ہے اس کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے اس کے بعد پانی خوش کر لینا ہے اور اس کو ہم نے یہ دیکھ لیں کریلے جو ہیں ہمارے پانی چھوڑ چکے ہیں کڑوا اپنا ہم نے اس کو اچھی طرح واش کر لینا ہوگا ٹھیک ہے ہاتھ سے مسل کر واش کر لینا ہوگا اور اس کے اندر ہم نے کریلوں کے اندر وہ بھرائی کر کے اور اس کو ہم نے دھاگا بان دینا ہے ٹھیک ہے یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں نکل گئے دھاگا کچھ اس طرح سے آپ نے گیرہ لگا کے بان دینا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ گیرہ لگا ہوا ہے لیکن یہ سوری فرائی ہوئے میں اب ہم نے اس کو ذرا زیادہ سارا گھی لے کرنا اس میں آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور فرائی اس طرح کرنا ہے کہ گولڈن گرین کلر آ جائے اگر آپ کے پاس چھوٹی کڑا ہی ہے تو آپ ایک ایک دو دو کر کے کیمہ ڈالیں زیادہ کیمہ نہ ڈالیں زیادہ سوری کرے لیں نہ ڈالیں لیکن یہ میرے پاس کافی زیادہ بڑی تھی جس کی وجہ سے جو ہے نہ میں نے آدھے ایک دفعہ فرائی کر لیے تو آدھے دوسری دفعہ ہم نے فرائی کر لیے باقی جو مثالہ تھا کچھ اس طرح کا ہم نے یہ کس طرح بنایا ہے گرینڈر میں ہم نے پیاز باقی کٹنگ کر کے ڈال لیے ٹماٹر ڈال لیے دھنیا جو ہے یہ ہم نے آدھا جو ہے پہلے ڈالنے آدھا بعد میں ڈالنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فرائی ہو رہے ہیں ادھر سے کریلے اور ادھر ہم نے ہمارا جو ہے یہ مثالہ ہے اور یہ وہ مثالہ ہے جو ہم نے کریلوں سے نکالا ہے فرائی ہو کر یہ فرائی ہو گئے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے سارا آئل نچوڑا اور یہی آئل ہم نے اسی مثالے کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ ہم نے بھون لینا ہے اچھا بھوننے کا مقصد یہ ہوگا یہ پہلے سے گل چکے ہیں اس کے اندر ٹرماتر کیونکہ گرینٹ کیا تھا نا میں نے اگر موٹے موٹے کاٹیں گے تو وہ رہ جائیں گے تو وہ زیادہ سپائسیز نہیں لگتے اور دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے فرائی کچھ اس طرح کرنے کہ آپ نے برابر سے چمچ ہلاتے رہنا ہے جب یہ نیچے لگنے لگے تو تھوڑا سا پھانی ڈال کے پھر چمچ ہلانا ہے اس کے اندر باقی جتنے بھی ہم نے مثالے رکھے ہوئے تھے زیرہ تھا گرم مثالہ تھا اور اس کے بعد دھنیا تھا کوٹی بھی لال مرچیں تھیں اور باریک لال مرچ تھی اس کے بعد نمک تھا حالدی تھی وہ آدھا ہم نے ڈالنا تھا اس کے اندر آدھا ہم نے ڈال لی اس کے اندر یہ سارے سپائسیز جو ہیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں اب آپ نے مستقل اس کا چمچ ہلانا ہے کہ یہ نیچے جب لگنے لگے تو ہلکا سفانی آپ نے مزید ایڈ کر دینا اس مثالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد ناظرین کچھ اس طرح کا جو ہے نا یہ دیکھیں دہی بھی آپ نے اس کے اندر آدھا پیالی جو ہے نا وہ دہی ڈال دینی ہے دوبارہ اس کو اچھی طرح سے آپ نے ریڈی کر لینا ہے مثالہ اچھا مثالہ بھوننے کا یہ نہیں طریقہ ہوتا کہ گھی اس نے چھوڑا کیونکہ یہ والا جو مثالہ ہوتا ہے نا جو بریک پس چکا ہوتا ہے اس کو بڑا احتیاط سے بھوننا جاتا ہے اس کو دو سے تین مرتبہ کیونکہ کچھے پیاس کی سمیل نہ آئے ٹاماتر کی سمیل نہ آئے دو سے تین مرتبہ جو ہے نا ہلکا ہلکا پانی کا چھوٹا لگا کر آپ اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور وہاں ہمارے یہ دیکھیں آدھا دھنیا میں نے اس ٹائم ڈالا ہے کیونکہ کچھ مثالے کے اندر ہمارا مکس ہو جائے ابھی تو ہم اچھے سے چمچ ہلا رہے ہیں لیکن جب ہم کریلے ڈال دیں گے تو زیادہ اچھے سے چمچ نہیں ہی لا پائیں گے کیونکہ کریلے آلڈی بند کر جو ہے نا وہ گھی میں فرائی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہم تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دھاگہ کچھا ہو جاتا ہے اور کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ جو ہیں آپ نے سارے کریلے جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں اور اس کو آپ نے آرام سے چمچ لانے وہ جو دھاگے بندے بھیتے ہیں اگر وہ گھی میں آ کر کچھے ہو جائیں تو اس کے اندر سے جو ہے وہ کریلہ جو ہے وہ نہ نکلے آپ نے سرف کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ ایک ایک اس کے اندر کریلے کے اندر ہی کیمہ بھرا ہوا ہو ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے سارے کریلے جو ہیں وہ آپ نے ایڈ کر لینے ہیں باقی کا جو گرم مثالہ اور ہل کسی ہم نے وہ سوری ہرا دھنیا اور سبز مرد جو ہے وہ ایڈ کر لی اور یہ جو کیمہ چھن چھن چھکا تھا وہ جب ہم نے گھی چھانا تھا نا تو اس کے اندر سے جو کریلے کے اندر سے تھوڑا تھوڑا سو کیمہ نکلا وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا وہ بڑا کرسپی سا ہوتا ہے وہ آپ نے بالکل آخر میں جو ہے نا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے بہت ہی یمی سا جو ہے یہ کریلہ بنے گا آپ یقین کریں جو کریلے شوق سے نہیں کھاتے وہ بھی اگر یہ کریلے کھائیں گے تو تقریباً انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے زبردست سے ڈش ہے بعض لوگ جو ہے اپنے اپنے سٹائل سے بناتے ہیں لیکن میں جو ہے کیمہ کریلے خاص طور پر اسی طرح بناتی ہوں اسلام علیکم امنہ و لوگ کے محترم ناظرین آج آپ کے ساتھ ہم شید کر رہے ہیں کہ ہم کریلے جو ہیں میں بھرے بھی کریلے جو ہیں وہ میں کس طرح بناتی ہوں کیمہ کے ساتھ میں نے یہ کریلے جو ہیں